ویلکم دوستو فرنیچر سی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے مارڈر کچن گزائن کے 150 سے زیادہ لیٹر سٹرنڈنگ گزائن لے کر آیا ہوں اور اس میں سبھی طرح کے کلر کومیریزن بھی آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کے لیے نیا مارڈر کچن بنوا رہے ہیں یا رینومیشن کروانا چاہتے ہیں تو لیفنیٹری یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی یوسفور ہونے والی ہے اس ویڈیو میں سبھی طرح کے آپ کو آئیڈیاز دیکھنے پر مل جائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو اس میں ٹیسٹ پر مل جائیں گے کہ کیسے کس طرح کا کچن آپ کو اپنے گھر کے لیے بنوانا چاہیے تو بینا دیری کے آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکسٹ کروں گا کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولے گا بڑھتے ہیں آگے دوستو ہر گھر کا سب سے مہتبون حصہ ہوتا ہے اس کا رسوئی گھر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رسوئی گھر سندر اور ویوسط دیکھے آج کے اس دور میں کچن کو سندر اور ویوسط بنانے کے بہت سے طریقے ہیں انہی میں سے ایک ہے مارڈل کچن ڈیزائن ہر گرینی چاہتی ہے کہ اس کے کچن میں ایسی سویدائے ہوں جس سے اس کا کچن ویوسط ہونے کے ساتھ ہی اسے کھانا بنانے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے زیادہ لوگ مارڈل کچن بنوانا پرسند کرتے ہیں لیکن مارڈل کچن بناتے سمیں کچھ باتوں کا دیان لکنا بہر ضروری ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی ٹپس بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ اپنے مارڈل کچن کو صحیح طریقے سے دورستیت اور سندر بنا سکتے ہیں سب سے پہلا ٹپس ہے اسٹوریج اسپیس مارڈل کچن بنانے کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہوتا ہے اسٹوریج اسپیس ایسے میں کچن میں زیادہ سے زیادہ سٹوریج اسپیس کے لیے آپ کورڈ بنوا سکتے ہیں کچن میں ایک کونے کے نیچے پول آؤٹ مارڈل ٹرولی بنوا سکتے ہیں آپ کو زیادہ سٹوریج اسپیس مل سکتا ہے کچن کا ڈیزائن مارڈل کچن دیزائن کراتے سمیں آپ کو اس پاک کا خیال لگنا چاہیے گی آپ کو اپنے کچن میں کام کرنے کے لیے آوشک اسپیس ملے اس کے لیے آپ سنک پریچ اور اوول کو ٹرائل شیب میں بنوا سکتے ہیں تاکہ آپ کو آنے جانے میں وہاں پر کافی اسپیس مل سکے اور آپ آسانی سے کچن کو ایک یوک کر سکیں میٹیریل کئی بار مارڈل کچن بناتے ہیں تمہیں اس بات کا دھیان نہیں دیا جاتا یہ اس میں استعمال کیے جانے والا میٹیل کتنا صحیح وزن لے سکتا ہے اس کے علاوہ وہ میٹیل کس طرح کا ہے اور اس میں کس طرح کا ماربل کا استعمال کیا جائے کیونکہ اکثر ماربل کچھ سمی کے بعد پھلا پڑ جاتا ہے ایسے میں آپ ماربل کی جگہ گیرنائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو میٹیل یوز کر رہے ہیں اس میں آپ کو کس طرح کا میٹیل استعمال کرنا چاہیے اس میں آپ دھیان لکھیں کہ ہمیشہ ٹوالٹی میٹیل کا ہی استعمال کریں کئی بار کمیشن کے چکر میں آپ کو جو آپ کو میٹیل کچن بنانے والا ہے یہ جو بنا کے دیتے ہیں فل پیمنٹ پر یعنی آپ نے ایک بار سے سیٹلمنٹ کر لیا اتنے یہ چاہیے اور اس کے بعد وہ میٹیل اپنے ہاں کچھ بھی لگا دیتا ہے اور بعد میں آپ کو اس سے پریشانی ہونے والی ہے تو سبھی چیزیں ایک دم کلیر ٹنس میں پوری جانگاری کرنے کے بعد ہی کچن کو بنوانوانا سنکھ برڈر کچن بنوانتے سمیں ہمیشہ سنکھ کا دھیان لکھا جانا چاہیے اپنے کچن کی ضرورت کے حساب سے ہی سنکھ کا آکار چننا چاہیے اس کے علاوہ سنکھ کا نل ایسے چنے جو اوپر اور نیچے لیفت سائیڈ یعنی دونوں سائیڈ کھوم سکے تاکہ آپ کو پرتن یا سبزی دھونے میں کوئی پریشانی نہ ہو کیونکہ اگر آپ ایکی طرح کا یعنی کہ ایک سائیڈی چلنے والی اس کے دکھ کرتے ہیں تو آپ کو کئی بار بہت ساری ایشیوز آ سکتے ہیں اس لیے دونوں سائیڈ یوز ہونے والی ایک ٹونٹی کا استعمال کیجئے تاکہ آپ کو آسانی رہے لائٹس مرڈ کچن مروادے سمیں ہم اکثر کچن میں استعمال ہونے والی لائٹس کو دھیان نہیں رکھتے کچن میں پریافت روشنی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایسے میں کوشش کریں کہ آپ اپنے کچن میں پریافت لائٹ لگی ہو اور لائٹ میں آپ پروپر طریقے سے کام کر پائیں کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ کچن مروادے ہیں تو اس میں اپنے لائٹ کا استعمال نہیں کرتا تھے اور بعد میں جب آپ کچن ریڈی ہو جاتا ہے تب اس میں لائٹنگ کی ایکسٹرا لائٹنگ ایڈ کرنے میں بہت ایشیوز آتے ہیں اور اپن لائٹنگ فٹنگ کرانی پڑتی ہے اس لیے آپ جب اپنا کچن بنوا رہے ہو تو آپ کو سبھی چیزوں کا بشیح دھیان رکھنا چاہیے اس میں لائٹنگ کا بھی بشیح طور سے دھیان رکھیں کیونکہ بعد میں آپ کو اس میں پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ جب کچن بن جاتا ہے اور کافی سبس سائزوں سے لگ جاتا ہے تو آپ کو روشنی کم آتی ہے اس لیے اپنے جہاں پر آپ کھڑے ہو یعنی جہاں پر آپ کو کچن رہے اس کے اپوزیٹ سائز اوپر سے ایک لائٹ جرور لگوائیے یہ وشیح طور پر دھیان رکھیں اس ویڈیو میں دکھائے گئے ڈیزائن میں سے آپ کو کس طرح کی ڈیزائن پسند آئے ہیں یہ کمنٹ باکس پر آپ کو سٹیج بتائیے اور ساتھ ہی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے یہ ویڈیو میں ضرور لکھیں اور آپ کا کچن کس طرح کا ہے یہ کیونکہ مینشن کرنا مت بولیے گا اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے ضرور چینل ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سسکت کیجئے اور ملتے ہیں کسی اور شاندار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جہاں جہاں بھارت اور ویڈیو کینٹ تک بن رہیے گا اور باقی ڈیزائن بھی لے کر جائیے گا thank you for watching guys ملتے ہیں 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 ملتے ہیں